اچھا جائے کچھن کے حوالے سے ایک ٹپ اور آپ کو بتاتی ہوں کہ نہ کبھی بینہ کچھن میں ڈس بین نہ رکھیں السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور نہ آج کریں گے کچھن کی دیپ کلیننگ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے نہ شیئر کروں گی کچھ ٹپس اور ٹرکس جو تھوڑی بہت میں اپنے کچھن کے لیے جو ہے وہ یوز کرتی ہوں تو پھر نہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا ٹھیک ہے جی پتہ کیا ہوا کہ نہ مایکروویب کے نیچے مجھے نہ ڈس نظر آ رہی تھی اور اس کو اچھا خاص صاف کرنے والا ہوا ہوا تھا تو پتہ اچھا سردی ہوتی ہے نہ تو تب تو میں مایکروویب ہی در ادھر سائٹ پہ کر کے اس کے نیچے سے بھی اچھے سے صفائی کر لیتی ہوں لیکن ابھی جو ہے نہ ہو گئی ہے گرمی اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی نہ چھپکلی وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو اس ڈر سے جو ہے نہ میں نے اس کو ہلایا نہیں تھا کوئی ایک ڈیڑھ ہفتے سے اور نہ ویسے ہم کوشش تو کرتے ہیں سپری رکھا ہوئے کہ نہ چھپکلیاں گرمے نہ ہو تو اچھا ہے لیکن پھر بھی کیا کہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی اقادی آ بھی جاتی ہے تو پھر ڈر لگا رہتا ہے سب سے پہلے میں نے اپنی ہیلپر سے کہا کہ یہ مائکروویب ہٹا ہے تو اس کے نیچے سے بھی اچھے سے جو ہے نہ وہ صاف کر لو اور اس کے پیچھے والی دیواریں ہیں ان پر بھی سرف والا کپڑا اچھا سیفٹی اس پر میں نے لیمن میکس جلوایا ہے بس تھوڑا سی اس نے ڈالا تھا اور اچھی خاصی جھاب بھی بن گئی ہے اور اس سے چمک بڑھی آتی ہے اور جو تھوڑی بہت بھی ایسے ٹائلوں پر گریس بغیرہ لگی ہوتی ہے نا جیسے کوکنگ کرتے ہیں تو تھوڑی بہت گریس جو ہے وہ لگ جاتی ہے اسے ٹائلوں پر نا تو بڑی اچھے سے جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ ٹاول بغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں کچھن کلیننگ کے لیے اور یہ بڑے جو ہے نا اچھے رہتے ہیں صفائی ان سے بڑی اچھی ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا یہ چھوٹے والا وائپر سا بھی لے کے رکھا وجہ سے وائپ کر دیں گے اور بڑا اچھے سے جو ہے نا یہ سوک جائے گا اچھا ہوا پتے کیا تھا کہ نا میں نے سوچا آج ہمت کی کہ نا کچن جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں ایس سے پہلے اور اچھا میں نے نا یہ کیا تھا کہ اپنی ہلپر کے آنے سے پہلے اوپر والے جو سامنے سامنے کی کیبنٹ تھے نا ان میں تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا میں سو ہوا ہوا ہے تھوڑی سی چیزیں سیٹ کرنے والی ہیں بیسے تو میں ساتھ ساتھ کر دیتی ہوں لیکن خیر جی اچھا پھر جو ہے نا میں نے وہ صاف اندر سے کر دیں تھی تو مجھے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوئی پھر ہلپر آئی تو اسے میں نے کہا کہ باہر سے جتنی بھی کلیننگ کرنے والی ہیں وہ آپ مجھے کر کے دے دو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ٹول کے جانبت چڑھنے سے ڈرتی ہوں کہیں میں کرنا جاؤں تو بس میں نے پھر ہلپر سے کہا تھا اس لیے جانبت وہ اوپر تک آ جاتا نہیں ہے تو پھر میں یہاں تک سفائی نہیں کر پاتی جہاں تک میں کر سکتے ہوں میں کر لیتے ہوں بہت ساری آپ کو یوٹیوب پہ ٹیپس ملیں گی اس طرح کی کہ نا اسپری وغیرہ بنائی ہوئے ہوتے ہیں جیسے میٹھا سوڈا وغیرہ ڈال کے اور سرکر ڈال کے اور اس طرح کلیننگ کے لیے لیکن اگر آپ کو جھٹ پٹ سی کلیننگ چاہیے نا جلدی جلدی والی اور بہت اچھی سی جس میں جمع کھا جائے تو پھر میں نے جو ہے نا کیا کیا ہوا ہے کہ اس ٹونش کمپنی کا کچن کلینر لے کر رکھا ہوا ہے اور نا اس سے چولا بھی بڑا اچھا ساف ہو جاتا ہے ویک میں ایک سے دو مرتبہ تو میں اسی سے ساف کر لیتی ہوں ویسے میں ڈیش واشنگ لکویڈ ڈال کے ساف کر لیتی ہوں اور اس طرح یہ چمنی یہ اور اس کے آس پاس کی جتنی بھی جگہ ہے نا یہاں پہ ہو جاتی ہے گریس اچھا وہ نا ویسے تو اتنی کیمرے میں آپ کو نظر نہیں آئی گی لیکن نا ہو جاتی ہے ایسے دیکھنے میں سامنے مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے پھر مجھے تھوڑی تھوڑی الجن بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ نا ساف ہو جائے اچھا پھر کیا کرتی ہوں کہ وہی سپری لگا کے نا بس یہیں کھڑے کھڑے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیا تھا جب تک اس نے ہیلپر نے دوسرے والا جو ہے وہ کیپنٹ کے باہر سے صفائی کی ہے تو تب تک جو ہے نا وہ گریس جو ہے وہ اچھے سے اتر گئی تھی اور پھر اس نے جو ہے نا اچھے سے جو اس ٹیل کی جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں اسے کچی کہتے ہیں اسے اچھے سے اس نے سافتے لیا تھا تو پھر جو ہے نا بڑی چمک آ گئی ہے اچھا جی اب آگئی تھی کچن کی وینڈو کی باری اور نہ پتہ کیا ہے ادھر سے بھی جو ہے نا دیکھنے میں نہیں لگتا اتنا کہ مٹی ہوگی لیکن نا یہ جو جالی ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے تو یہ بھی جب تک ہم دھوئیں نہیں نا اچھے سے اس طرح سرفالا کپا لگا کے تب تک اس کے اندر سے جو ہے نا مٹی نہیں نکلتی اور پھر بس یہ بھی ابھی دھول جائے گی اور دیکھ لیں کتنے جو ہے وہ اس میں سے مٹی نکل رہی ہے اچھا جی میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کچن کے حوالے سے اچھا اس کو آپ ٹپ سمجھ لیں یا ٹرک سمجھ لیں میرے خیال میں تو یہ ٹرک ہی ہے کچن کے حوالے سے کہ میں پتہ کیا کرتی ہوں جب بھی نا مجھے لگتا ہے نا کہ کچن کو اس طرح پورا جو ہے وہ صاف کرنے والا ہے کیبنٹس وغیرہ باہر سے اور اسے ٹائلیں وغیرہ اور باہر سے ساری صفائی ہونے والی ہے اور ہیلپر کو ایک دن لگا کے اس سے کروانا ہے کچن صاف تو میں کیا کرتی ہوں اسے ایک دو دن پہلے سے ہی نا کچن کی تھوڑی تھوڑی کلینک جو اندر سے مطلب جیسے کیبنٹس کے اندر سے جو صفائیاں کرنے والی ہوتی ہیں وہ میں تھوڑی تھوڑی کر لیتی ہوں اچھا وہی بات ہے کہ میں ایک دم سے کھلارا نہیں ڈالتی کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے بندہ کھلارا ڈال لینا اپنے لئے مشکل بن جاتی ہے کچن کے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو پھر جہانا ایک ساتھ نہیں کھلارا ڈالتی پھر میں کیا کرتی ہوں ایک ایک کیبنٹ کر کے اندر سے صاف کر لیتی ہوں تو وہ مجھے بھی آسان لگتا ہے کرنا جیسے کیچن کر رہی ہوتی ہوں نا صاف جب ناشتہ وغیرہ بنا کے اس کے واجب صاف کرتی ہوں تو کبھی ایک کیبنٹ اندر سے کھل کے صاف کر لیا کبھی دوسرا کر لیا تو اس طرح میری ساری جو صفائی ہے وہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے پھر بعد میں باہر والی ساری جو کلیننگ ہے وہ رہ جاتی ہے وہ پھر میں ایک دن اپنی ہلپر کی جو ہے کہتی ہوں اس کو کہ کر دو اچھا ہوتا ہے کیا ہے کہ ہلپر لوگوں کا بھی نا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے صرف جھاڑو پوچھے کے لیے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح جب ایکسٹر کوئی کام کروانا ہوتا ہے اب دیکھیں صفائی کے علاوہ اس کو تقریباً ایک سی ڈیٹھ گھنٹہ صرف کچن میں ہی لگ گیا تھا تو انہوں نے دوسرے گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی ایک آدھا دن پہلے بتا کر رکھنا پڑتا ہے اچھا اگر اب میں پروپر کلیننگ اسی سے کرواتی ساری جیسے کیبنٹ کے اندر سے بھی میں انہی سے صاف کرواتی نا تو ان کو بہت زیادہ یہاں ٹائم لگ جانا تھا کچھ تین گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے اور پھر ایک انسان جو ہے وہ کتنی دیر جو ہے گرمی میں کھڑی ہو کے کام کر سکتا ہے تو پھر بس انہی چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال اور احساس کر کے تو پھر میں یہی سوچتے ہوں چلیں ٹھیک ہے اندر اندر سے تھوڑی تھوڑی کر کے روز میں خود صفائی کر لوں گی اور باہر کے جو ہے نا وہ اپنی ہلپر سے کھوں گی وہ کر دے گی اچھا ایسا بھی خیال کبھی ہوا ہے کہ جب میرا نئی موڈ ہوتا نا اندر سے کیبنٹ صاف کرنے کا تو پھر میں صرف کیبنٹ کے اندر سے صفائی کروا لیتی ہوں اپنی ہلپر سے پھر باہر سے رہنے دیتی ہوں تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک اچھی ٹیپ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا کام کر لیا جائے انسان خود بھی جو ہے بڑا ریلیکس رہتا ہے ملزے میں رہتا ہے اور گھر بھی ہمارا صاف رہتا ہے اور ہمارا خاص کا جو کچن ہے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے نا کسی بھی عورت کے لیے وہ اس کا کچن ہوتا ہے اور کچن صاف ہو چمکتا ہوا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو اتنا کوئی سکون ہوتا ہے اور کھانا بنانے میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اچھا تھوڑا سا بھی کچن میسی ہو یا پھر جو ہے نا تھوڑی سی بھی دیواروں پر جو ہے وہ ایسے گریس وغیرہ نظر آ رہی ہو یا چولے کے آس پاس تو نا بلکل اچھا نہیں لگتا مجھے تو بلکل بھی نہیں اچھا لگتا پھر نا میں کہتا ہوں میرا کچن جو ہے نا ہر وقت ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاف صاف ہو چمکتا چمکتا ہو اچھا جائے کچن کے حوالے سے ایک ٹپ اور آپ کو بتاتی ہوں کہ نہ کبھی بھی نہ کچن میں ڈسپین نہ رکھیں اچھا آپ کو نہ میری یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہوگی کیونکہ زیادہ تر لوگ جہاں وہ ڈسپین رکھتے ہیں کچن میں تو میں یہ بات اس لئے کہہ رہی ہوں اچھا آپ نے دیکھو گا میرے کچن میں کہیں ڈسپین نہیں پڑا اس کی نا وجہ یہ ہے کہ اچھا ہم کچن والی ڈسپین میں کیا چیزیں ڈالتے ہیں ہم لوگ ڈالتے ہیں جی سبزیوں کے چھلکے فروٹ کے چھلکے اور اس طرح کی چیزیں نا تو اسے کیا ہوتا ہے ایک نا عجیب سے سمیل بن جاتی ہے جو کچن میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تو میں کیا کرتی ہوں کہ نا جب بھی کچھ چیز کا کاٹتی ہوں نا جیسے کوئی سبزی کاٹنی ہے کوئی فروٹ کاٹنی ہے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ چھلکا وغیرہ ہے یا جیسے ہم برطن دھو رہے ہوتے ہیں تو برطنوں میں کچھ چیزیں جیسے چکن کھایا ہے تو ہڈیاں بچ گئی ہیں اس طرح وہ نہ ایک چھوٹا سا باؤل ایک کٹورا یا پھر ایک شاپر چھوٹے والا ٹھیک ہے ساتھ میں رکھا ہوتا ہے ہر چیز اس میں جمع کرتے جائیں کرتے جائیں اور جیسے ہی آپ نے کٹنگ کر لی ہر چیز ہو گئی برطن دھل گئے اس شاپر کو اٹھائیں جا کے باہر والی ڈس بین میں پھینکا ہے تو یہ جہنا ایک ٹپ ہے جیسے کچھن بھی صاف رہتا ہے اور سمیل بھی نہیں آتی ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی داؤں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ موسیقی